پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر دشمن کے تعلق سے دو ایسی دعائیں بتاؤں گا جو کی قرآن مجید سے ثابت ہیں یہ دو ایسی آیتِ کریمہ کہیے گا ایسی دعائیں کہیے گا ایسی وظیفے کہیے گا جو کی قرآن سے بھی ثابت ہیں یہ دونوں الگ الگ مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں پہلی جو دعا ہے جس کو ہم پہلی آیتِ کریمہ کہہ رہے ہیں یہ دشمن کی زبان بندی کے لیے دشمن کو حلاق و برباد کرنے کے لیے ہے کوئی بے وجہ آپ کو پریشان کر رہا ہو یا کوشش کر رہا ہو ساجش کر رہا ہو ایسے میں یہ دعا آپ کی یہ آیتِ کریمہ آپ کی بہت مدد کرتی ہے اسی ویڈیو کے اندر میں میں سات بار اس کو پڑھنا ہوتا ہے دشمن گھٹنوں پہ آ جاتا ہے اگر آپ طریقے سے پڑھ لیتے ہیں سچے دل سے تب کیونکہ قرآنِ عظیم جو ہے ہر چیز کا علاج قرآنِ مجید کے اندر موجود ہے بس تلاشنے والا ہونا چاہیے یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ اس کا مطلب سنیں گے تب آپ خود اندازہ لگائیں گے اس دعا کی طاقت کتنی ہے پہلے اس دعا کا ترجمہ سنیے گا اس دعا کا ترجمہ ہے اے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ ایمان نہ لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو یہ اس دعا کا مطلب ہے سمجھ رہے ہیں یہ پہلی دعا ہے جو دشمن کی زبان بند کرنے دشمن کو حلا کو برباد کرنے کے لئے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا آپ کو بے بچہ دشمن اگر کوئی پریشان کر رہا ہے جان و مال کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کتنی بھی ساجشیں کر لے وہ خود گھٹنوں پہ آئے گا چل کر کے ایسا برباد ہوگا دیکھیں گے دنیا میں آپ کو معلوم ہوگا یہ کیوں برباد ہو رہا ہے لوگ تو حیران نہ ہو جائیں گے کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ بہت بڑا ہے ہر چیز کو جانتا ہے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے یہ آپ کے سامنے والا دشمن آپ جانتے ہیں کون ہے اور کچھ لوگ چھپے دشمن ہوتے ہیں پتہ نہیں چل پاتا ہے رشتداروں میں بھی دشمن ہوتے ہیں آپ کی ترقی سے بھی جلتے ہیں کچھ لوگ آس پاس پڑوسی محلے یا پھر آپ کے جاتی سمودائے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی طریقے سے وہ نیچہ نہیں دکھا سکتے ڈیفیم نہیں کر سکتے وہ کہیں نہ کہیں دشمن ہی کرتے ہیں برانیاں کرتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں کسی نہ کسی خلاب بولتے ہیں ایسے بہت سارے ایلیمنٹس ایسے بہت سارے تعتبار اس طریقے کے واہیات لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کہیں کوئی ایسا کتھن نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں جہاں کہ میں اکلوتا دیکھا جاتا ہو یہ ہر سماج میں ہوتا ہے ہر دس گھروں میں سے ایک کہیں نہ کہیں ایسا دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو سمجھ نہیں اور اس کی بروادی کی زیادہ تر لوگوں کی بروادی کی وجہ یہ ہے سمجھ نہیں تو پہلی یہ دعا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کو پڑھنا کس طریقے سے اور جو دوسری دعا ہے وہ بھی بہت دیان سمجھے گا جیسے آپ کہیں جانے والے مثالی طور پر آپ سمجھے گھر سے باہر جانے والے کہیں آپ کو کام ہے کسی اچھے عوضے پر کوئی انسان بیٹا ہے وہ بے بجا کبھی کبھی آپ کو پریشان کرنے لگتے ہیں کبھی کوئی عدیکاری آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے اسی سیچویشن بنتی ہے جیسے آپ کو کہیں باہر جانا ہے تو کہیں ائرپورٹ پر ایسے معاملات ہوتے ہیں عدیکاری یا پھر کوئی اپنے غلط عدے کا بھی کبھی کبھی استعمال کرتا ہے انسان کو دیکھ کر بھی کبھی کبھی لوگ اچھلتے ہیں تو ایسے میں اگر کئی خطرہ ہو تو اگر یہ دعا آپ ایک بار ہی پڑھ لیں سائیتِ قریمہ کو تو انشاءاللہ اس دعا کا مطلب سنیے گا وہ دعا بھی بہت کام کرے گی اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال جاتا ہے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اس کی آنکھوں پر سمجھ رہے ہیں وہ چھلکپٹ کری نہیں سکتا اس وقت میں اس دعا کا ترجمہ سمجھیں پہلے دعا بھی میں بتاؤں گا پہلے ترجمہ سمجھئے گا ترجمہ کو جس طریقے سے اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی اور ہم نے ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی تاکہ اس طرح سے انہیں ہر طرف سے ڈھاگ دیا گیا ہے جس کے نتیجے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے سکتا وہ اندیکھوں کی طرح ہو جائیں گے یہ اس دعا کا مطلب ہے تو مطلب آپ سمجھ گئے ہیں یہ کہاں پر پڑی جانے والی دونوں دعایں ہیں کتنی کتنی بار پڑھنی ہیں آپ دعاوں کو سمجھے گا کس طریقے آیت کریمہ کس طریقے سے پڑھنے پہلے والے کو کس وقت میں پڑھیں گے دیکھیں آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنا آپ نے ایک آنت میں ہے ایلون ایک آنت میں بیٹھ کر کے کسی کے سامنے نہیں پڑھنا ہے اور خاص کر کے کسی کو پتا بھی نہیں ہو زیادہ تر کوشش کریں گھر میں پتا ہو تو کوئی بات نہیں گھر کے باہر یہ بات نہیں پتا ہونے چاہیے اور خاص کر کے جس کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کوئی دشمنات اسے تو اس کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہونے چاہیے پڑھنا کس طریقے سے یہ دعا کیا ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کی سکرین پر اور اس سے پہلے پڑھنے کا طریقہ سمجھے گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سچے دل سے اس دعا کو پڑھیں گے یقین ہونا بہت ضروری ہے ایک آنت میں بیٹھیں اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہ کریں سب سے پہلے شروعات میں کوئی صحابی درود پاک تین بار پڑھ لیجئے گا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے تین بار پڑھ لیں میں نے چھوٹے درود پاک بھی بتائیں ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا اگر آپ کو بڑا یاد نہیں تب تین بار اس کو پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ نے یہ جو دعا ہے اس کو سات بار پڑھنا ہے یہ جو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربن تعمس على اموالہم وشدد على قلوبہم فلا یومنو اس طریقے سے یہ دعا ہے یہ دیکھ لیں ربن تعمس على اموالہم وشدد على قلوبہم فلا یومنو حتی یراب عزاب العلیم اس طریقے سے یہ دعا ہے یہ سکرین پر بھی دیکھ رہی ہے اس کو پڑھنا ہے سات مرتبہ بنا کسی سے بات جیتے ہیں یہ پہلی دعا ہے دشمن کو حلاق برباد اور اس کی زبان بندی کے لئے سمجھ رہے ہیں یہ پہلی ہو گئی اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور دوسری والی جو دعا ہے جو دوسری ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے اس کا ریفرینس بھی دیکھ لیں چیک کر لیں اگر آپ کو ایسے کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو یہ سورہ یاسین کی آیت مبارک ایک چھوٹی سی آیت ہے سورہ یاسین آپ کو یاد ہوگی سورہ یاسین کی آیت نمبر نو ہے جو کی ایک لائن کی ہے سزادہ بھی نہیں ہے ہر کوئی پڑھ سکتا کچھ اس طریقے سے اس کو ایک بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ آیت کریمہ ہے اس کو صرف ایک بار پڑھنا ہے یہ دوسری میں بتا رہا ہوں اس کو ایک بار پڑھیں گے آپ راستہ میں اس انسان کے سامنے جانے سے پہلے جو کوئی ادھکاری کوئے بھی پہلے پڑھ لیں گے اور چاہیں کسی کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں اپنے ہاتھ پر بھی دیکھ کر رکھ لیں کہیں پر بھی آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اول و آخر ایک ایک بار درود پاک یا پھر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا اس کو بھی اور اس کی طرف دیکھ کر کے ادھکاری کے پاس پہنچنے سے پہلے جیسے ہی اس کی شکل دیکھ کر کے ایک بار اس اچھے طریقے سے دم کر دیئے ایک بار پھوک مار دیجئے گا بس اس کی آنکھوں کی طرف دیکھیں بس ترجمہ ہوتا چکے اور جو پہلی دعا ہے اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد میں آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے دشمنان سے حفاظت کے لیے اپنے جان و مال کے حفاظت کے لیے اور اللہ سے دعا کرنا جو بھی دشمنان ہے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ ان تمام سے آپ کی حفاظت کرے اور جو کوئی بھی آپ کا برا چاہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو ان چیزوں کا بدلہ عطا کرے یہ دعا آپ نے کر لینا ہے اپنے حفاظت کے تعلق سے بھی دعا کرنا تو یہ دونوں دشمنان سے بچنے کے لیے بہترین چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور مجھے امید ہے سب کچھ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا میں نے ہندی میں بھی بتانے کی کوشش کی تو اب یہ پڑھیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو بہت دھیان سے سنیے گا پہلی چیز آج کل شوشل میڈیا پر بہت زیادہ سکیم چلنا ہے ہے نا فراڈ وازی بہت چل رہی ہے اور خاص کر کے وظیفوں نقش اور یہ کام دھام کے چکروں سے بہت سارے لوگ اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشنز میں بھی آپ اگر کچھ لگیں گے پرسنل چیز مت لکھنا کوئی بھی اپنا موبائل نمبر کچھ نہیں کہاں رہتے کیا نام کچھ نہیں بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن و موبائل بھی نمبر لگ دیتے ہیں اور ایسے میں کیا ہوتا آپ لوگ ان پر وشواس کر لیتے ہیں کوئی ہمارا تسبیر لگا لیتا ہے کوئی ہمارے چینل کا تسبیر لگا لیتا ہے آئی ڈی فوٹو لگا لیتا ہے اور آپ لوگ وشواس کر لیتے ہیں پھر وہ پیسے مانگتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے سمجھنا آپ کو پھر ہلگا دیتے ہیں تو ان چکروں مت پڑنا روحانی چیزوں کو کوئی پیسوں میں نہیں خرید سکتا ہے اس کو خود پڑھیں گے تب ہی فائدہ ہوگا پہلی چیز دوسری چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمیشہ زندگی بھر حفاظت ہو ہر برے دشمن سے ہر برے جادو ٹونے سے ہر برے نظر سے ہر برے حاسدین سے اور آپ ہمیشہ آپ کے بچے ہمیشہ ترقی کریں کامیاب ہو کر لوٹیں گھر سے باہر جائیں تو یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک ایسی چیز بتائی ہے جو ہر انسان کے کام آنے والی ہے تو میرے کہنے سے پانس سات میٹ کا وقت ابھی آپ نکالیے گا یہ ویڈیو سکرین پر لگی ہوئی ہے اس پر کلک کریے گا اس کو ابھی دیکھئے گا اور اس کو فالو کریے گا جو چیزیں بتائیں ان کا استعمال کرے گا انشاءاللہ آپ کا بہت جلدی ہی دیکھیں گے اس کا اثر یہ ابھی کلک کر کے دیکھیں